مریم نواز اور حمزہ شہواز کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ مریم نواز گجرہ والا کی حلقہ پی پی تریسر جبکہ حمزہ شہواز نے لاہور کے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے ہیں کبھی ہاں تو کبھی نہ بلاخر مریم نواز نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا مریم نواز اور حمزہ شہواز کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ مریم نواز گجرہ والا کی حلقہ پی پی تریسر سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز کے وکیل آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے مریم کی کاغذات نامزدگی سے قبل حمدہ شہباز نے لاہور کے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حمدہ شہباز شریف پی پی ایک سو چھالیس، ایک سو سنتالیس اور پی پی ایک سو تریسٹھ سے الیکشن میں حصہ لیں گے پنجائب اسیملی کے انتخابات کے لیے تیس اپریل کو میدان سجے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کوچ ایئرمن بول شہب شیخ کے خلاف منگھڑت، جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخابی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق بول لے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کے اس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس کوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے